بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکاون میں تو جی لاجوہ پکاون میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی بہترین بہت ہی مزدار کھٹی مٹی سی املی کی چٹنی اتنی مزدار یہ بن کر تیار ہوگی کہ آپ جب بھی چارٹ بنائیں گے یا پھر دہیں بڑے آپ اس میں اس کو ڈالیں گے تو آپ کا بہت ہی مزدار ہو جائے گا تو بینہ ٹائم کو ویسٹ کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں اللہ کرتے ہیں دائی رحمہ الرحمن الرحیم چلے جی یہاں پر بینے لی ہے تو سپچانس گرام املی اور اس کو میں بھی گوھ کے رکھتی ہوں دو گلاس بینے لی ہے پانی کے گرم بانی لی ہے تاکہ اچھے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا فلیور ہے وہ نکل آئے اور اس کو میں نے ایسے مسلہ ہے اچھے سے تاکہ اس کا اچھے سے اور اس کا جو پلپ ہو جو چٹری ہم بنائیں وہ مزدار سی کھٹے میٹی سی بہت ہی ٹیسٹی ہوگی اس طرح سے آپ نے جو گھٹلیاں ہیں وہ آپ نے باہر نہیں نکال لی اس کو اندر ہی آپ نے مسلہ ہے اس کا فلیور اچھے سے نکال لی ہے اب ایک سٹینر لے لینا ہے اس سے ہم نے اس کے پانی کو سٹین کر لینا ہے اچھے سے اور اچھے سے چھان کر آپ نے کرنا ہے جو گھٹلیاں ہوں گے صرف ہم نے وہی باہر نہیں نکال لی ہے باقی اس کا جو پلپ ہوگا سارا وہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ اسی صحیح جو ابلی کے چٹنی کا ٹیسٹ ہوگا اچھا ہوگا اور فلیور فول ہوگا یہ دیکھیں ایسے میں نے جتنا بھی پلپ ہوگا اس کو اچھے سے چھان لوں گی اور بس کہ اس کی جو گھٹلیاں ہوں گی وہ ہم باہر نہیں نکال لیں گے جتنا بھی پلپ ہوگا اس کو دو یا تین دفعہ ایسے کر کے ہم اس کو اچھے سے سٹین کر لیں گے یہ ایک دفعہ آپ رمضان رمارک میں بنا کر رکھ لیں یقین کریں آپ کو غیر کسی مشکل کے اس کو یوز کریں گے آپ کو بار بار برانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب جو پلپ میں نے نکال کے رکھا تھا اس کو میں ایک کراہی میں ایڈ کر لیتی ہوں اس میں میں ایڈ کر دیتی ہوں دو سے تین ٹی سپون گھڑ کے اور ون ٹی سپون ایڈ کرتی ہوں اس میں سرخ مچ پاوڈر ون فو ٹی سپون ایڈ کی ہے میں نے اس کی میں ہلدی پاوڈر اس کو مکس کر لیتی ہوں یہ چیز آپ لازمی یوز کیجئے گا اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے دو ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی چینی کے کھٹی بیٹی سی ایڈ کی چٹنی ہم تیار کرنے لگے اس سے یہ ساری چیزیں لازمی ایڈ کیجئے گا اور اگ گھڑ کا اسمار لازمی کیجئے گا گھڑ سے ایڈ کا چٹنی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب ہم نے اس کو تب تک پکا رہا ہے جب تک ایڈ کا جو کنسسٹنس ہی ہے وہ گاڑی نہ ہو جائے یہ دیکھیں اب اس پائنٹ پر یہ جو دیکھ پہلے پانی تھا اب اس کی کنسسٹنسی چینج ہوگی ہے پچیس سے تیس پینٹ تقریبا ہم نے ان کو لو فلم پر پکایا ہے اور اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہوگی ہے اور اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں وینڈگر دو سے تین ٹیبل سپون یہ ہم اس لیے ایڈ کریں گے ایک تو اس پر کھٹاس آئے گی اور دوسرا کہ یہ دو سے دین مہینے تک ایزیلی ہم اس کو سٹوڑ کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی ایک بٹن بھی ایڈ کرتی ہے اس کو تو الحمدللہ ہماری ایملی کو جو چٹری ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کتنی بہترین ملکر تیار ہوئی ہے اچھی لگی ہو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں فیملے اور فرنڈز میں شیئر کریں ملتے ہوں آپ کو ساتھ ایک اور ویڈیو کو سپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ